بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا شکریہ ایک شورٹ نوٹس پر آپ سب یہاں آئے ہیں ویسے تو آج کل بہت سے موضوعات ہیں جو ایمپورٹنٹ بھی ہے چھبیس مارچ کے حوالے سے جو نیب میں پیش ہی ہے مریم نواز کے حوالے سے مریم نواز کی آج بیل ہوئی ہے اس کے حوالے سے اور بھی پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بہت سے چیزیں ہیں پی ڈی ایم کے حوالے سے لیکن آج جو پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے میرا وہ ہے بنیادی طور پر جو سٹیٹ بینک اور پاکستان کے حوالے سے جو بیل حکومت لے کے آ رہی ہے اس حوالے سے اپنا شدید تحفظات کا اظہار کرنا اور اس حد تک ہم کہنا چاہتے ہیں حکومت کو کہ یہ بیل ہم نہیں ہونے دیں گے اور اس کی وجوہات ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے اور ورلڈ بینک بہت عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس قسم کا بل لے کے آئیں جس سے سٹیٹ بینک کی انڈیپینڈنس جس کو وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ سٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ انسٹیوشن ہونا چاہیے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہمیں اس چیز پر اتراز ہے کہ یہ آئی ایم ایف کے کہنے پر اگر آپ اس قسم کا بل لے کے آ رہے ہیں اور جو کہ آئی ایم ایف والوں نے بنا کے پیش کیا ہے اور اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں ہم آئی ایم ایف کے سامنے اتنے گھٹنے ایک تو آپ کو پتہ سب کو کہ آئی ایم ایف پروگرام میں پاکستان دوہزار انیس میں گیا تھا پھر وہ سسپینڈ ہو گیا تھا کووٹ کی وجہ سے اب دوبارہ روائب ہو رہے اور اس رویجن کو کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے بہت سخت شرائط رکھی اب مسئلہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب اس وقت جو ہیں جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ برے طریقے سے جس کو آپ کہتے ہیں ایک تو وہ الیکشن ہار گئے اب ان کو اپنی نوکری کا بھی نہیں پتا تو ان کو اصل میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ واشنگٹن کی طرف کہ جو ان کی آئندہ آنے والی جو نوکری ہے اس کو وہ کیسے بچا پائیں گے اب یہ اتنا خطرناک ایک چیز ہے اور اس کی بنیادی چیزیں جو ہیں جس پر ہمیں اترازات ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ اس سے پاکستان کی حکومت اس بل کی منظوری کے بعد پاکستان کی حکومت کا فائنانس منسٹر کا پارلیمنٹ کا سٹیڈ بینک پر پورا کنٹرول ختم ہو جائے گا سٹیڈ بینک فیصلہ کرے گا ان کے گورنر فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی معاشی پالیسی کیا ہونی چاہیے ابھی تک جو آج تک جو رہا ہے طریقے کار ایک ہے نیشنل اکنومک کانسل آپ کو پتا ہے نیشنل اکنومک کانسل پرائم منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں سیٹ ٹارگٹ پاکستان کی انفریشن کے حوالے سے پاکستان کی گروتھ کے حوالے سے اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ جی اگر انفریشن اور گروتھ ریٹ پاکستان کی حکومت نہیں سیٹ کرے گی پاکستان کا پرائم منسٹر پاکستان کا فائنینس منسٹر پاکستان کی فائنینس منسٹری پلاننگ منسٹری اگر اس میں انوالف نہیں ہوگی اور وہ صرف سٹیٹ بینک او پاکستان آئی ایم ایف کے کہنے پر تیہ کرے گی تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کی جو آزادی ہے جس کو آپ کہتے ہیں فائنینشل آزادی کی کنجیاں ہم سٹیٹ بینک کو پکڑانے کے لیے تیار ہیں آجیں اس میں اور دوسری چیزیں کیا ہیں یہاں پرائم منسٹر کو ایف آئی اے تحقیقات کرسکتا ہے نیب تحقیقات کرسکتا ہے آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر نواز شریف کے خلاف کیس چلہ پینامہ کا اور ان کو سزا بھی ہوئی وہ ایک الگ موضوع ہے لیکن اس بل میں ایک انسٹیوشن ہے جس کو ایف آئی اے یا نیب جس پر کچھ نہیں کرسکتا ہے انویسٹیکیشن اور وہ ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان نہ وہ گورنر کو کسی حوالے سے تحقیقات کرسکتا ہے نہ ڈپٹی گورنرز کی کرسکتا ہے نہ ایکزیکٹیوز کی کرسکتا ہے اور سب سے بڑھ کے جو پہلے رہ چکے ہیں گورنر اور سٹیٹ بینک اور ایکزیکٹیوز ان کو بھی نہیں چھیڑ سکتا جو مرضی کرلیں مثال جی تو ہم سٹیٹ بینک اور پاکستان نے آپ کو پتا ہے ایک سکیم شروع کی تھی دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس میں جس میں وہ ہم کہتے تھے ہوت منی باہر سے آتی ہے اور اس پر ہم بارہ تیرہ پرسنٹ دے رہے تھے اور اس میں پتہ نہیں کس کس گورے نے اور کس کس انسٹیوشن نے دبا کے کروڑوں اربوں روپے بنائے اس کی انویسٹیکیشن نہیں ہو سکتی اور نہ آئندہ ہو سکے گی اگر یہ بل پاس ہو گیا تو گورنر سے ڈپٹی گورنر سے ایکزیکٹیوز سے کوئی تحقیقات کے مجاز ہی نہیں ہے سٹیٹ بینک مطلب پرائیم منسٹر سے کر سکتے ہیں فارمر پرائیم منسٹر سے کر سکتے ہیں پیشیاں کروا سکتے ہیں ہرے کی اور جو پبلک سرویس میں نہیں بھی رہا مثال کے دور پر مریم نواز اس کو بھی نیب کے کٹیرے میں لا سکتے ہیں نہیں لا سکتے کسی کو تو وہ ہے سٹیٹ بینک کے گورنر کیونکہ سٹیٹ بینک کے گورنر اس بل کی منظوری کے بعد ایک وائس روئے جو ہوتا تھا نا جو ملکہ برطانیہ بھیجتی تھی یا بادشاہ بھیجتے تھے یہاں انڈیا پاکستان میں وائس روئے ہوتا تھا یہ آئی ایم ایف کے نوائندہ ہوں گے یہاں ابھی جیسے رضا باقی صاحب ہیں ان کی نوکری آئی ایم ایف کے ساتھ ہے ابھی آپ خود سوچیں نوکری آئی ایم ایف کے ساتھ ہے یہاں آگئے ہیں ان کو نوکری سے کوئی نہیں نکال سکے گا وہ جو مرضی کر لیں سو ایک تو ہمیں یہ سب سے زیادہ تحفظات ہیں کہ بھائی اگر آپ نے قانون کی بالدستی قائم کرنی ہے جس میں تمام کٹہرے میں آسکتے ہیں لوگ لیکن نہیں آسکتا تو گورنر سٹیٹ بینک اور ڈپٹی گورنرز اور ان کے ایگزیکٹیوز نہیں آسکتے ایک تو اس پر ہمیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ٹارگٹ سیٹنگ ہے مہنگائی کے حوالے سے ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سٹیٹ بینک کرے گا ابھی بھی جو مانٹری پالیسی ہے وہ سٹیٹ بینک آناؤنز کرتا ہے لیکن فرق کیا ہوگا سٹیٹ بینک کی مانٹری پالیسی بورڈ میں فائنینس سیکٹری میمبر ہوتے ہیں کی میمبر ہوتے ہیں اور وہ انشور کرتے ہیں کہ جیو حکومت پاکستان کی جو ترجیحات ہیں اس کا خیال رکھا جائے ظاہر سی بات ہے الیکٹ ہو کے حکومت پاکستان آئی ہے فیڈل کیابنٹ ہے پرائم منسٹر ہے اور سٹیٹ بینک سیٹ کرے گا ٹارگٹ بغیر کوئی بھی انپوٹ کے وفاقی حکومت کے سیکٹری خزانہ جو پہلے میمبر ہوتے تھے بورڈ کے وہ بھی نہیں میمبر ہوں گے کوئی بھی نہیں میمبر ہوں گا سو انہوں نے اگر مہنگائی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مہنگائی یہاں دس فیصد ہونی چاہیے پندرہ فیصد ہونی چاہیے بیس فیصد ہونی چاہیے نہ وہ آنسریبل ہے کسی چیز سے وہ صرف انفارم کریں گے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ نہیں ان کو بلا سکے گا انفارم کریں گے سالانہ کہ ہماری پالیسیز کیا ہیں نہ کوئی پوچھ سکے گا ان سے کہ یہ پالیسی کی ذمہ داری کس پر ہے اب آپ خود سوچیں کہ آج سے ایک سال کے بعد اگر پاکستانی عوام چیخیں لگا رہے ہیں جیسے پچھلے ڈھائی سال سے چیخیں مار رہے ہیں کہ جی مہنگائی بہت ہے تو وزیر خزانہ یا جو ہمارے وزیر آزم ہیں یا دوسرے وزراء ہیں وہ کہیں گے جی ہمارا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے مہنگائی سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے قانون کے مطابق مہنگائی کی ریسپونسبلیٹی سٹیٹ بینک اور پاکستان اور گورنر سٹیٹ بینک پر ہے اور ان کو نکال نہیں سکتا نوکری سے قانون کے مطابق فیصلے کرنے اگر چینی مثال کے طور پر کم ہے جیسے پہلے چینی کا سکینڈل ہوا تھا تو اکنومک کورڈنیشن کمیٹی جو ای سی سی ہے اس نے فیصلہ کیا کہ جی چینی کی ایمپورٹ کریں یا ایکسپورٹ کریں اگر وہ کم ہے تو اس کی ایمپورٹ کریں اور ٹائم پر کریں تاکہ کم ہی نہ ہوا جس کی وجہ سے مہنگائی نہ ہو ای سی سی وہ فیصلہ کر رہی ہے لیکن ایسی سی ریسپونسپل مہنگائی کے لیے نہیں ہے ریسپونسپل جو ہے وہ سٹیٹ بینگ کا پاکستان ہے اور ریسپونسپلیٹی ویڈاوٹ اکاؤنٹیبیلٹی تو کوئی چیز ہوتی نہیں کہ ان سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ جی چینی کی قیمت اگر ایک سو پچاس روپے کل کو ہو جائے تو ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جب شروع کے دن تھے آپ کو پتا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو روپے کی قیمت بہت گری تھی تو وزیر آزم صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا تھا اور وزیر خزانہ اس وقت کہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو پرائم منسٹر کو بتا دیا تھا مطلب کم سے کم یہ تو تھا کہ دونوں کے درمیان ریسپونسپلیٹی تو تھی لیکن اب فیصلہ یہ ہوگا سٹیٹ بینک چاہے ڈالرز مارکٹ میں پھینکے چاہے روپے کی قدر کم کرنی ہو زیادہ کرنی ہو سٹیٹ بینک کا مجاز ہے اور سٹیٹ بینک کے گورنر کون ہے وائس روائے کس کی طرف سے آئی ایم ایف کی طرف سے سو آپ خود سوچیں کہ ہم کتنے یہ ڈینجرس گیم میں میں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ ہمیشہ سے آئی ایم ایف کا یہ ریکوائرمنٹ تھی ہمیشہ وہ چاہتے تھے کہ اس قسم کی انڈیپینڈنس ہو جس میں کوئی عمل دخل نہ ہو حکومت پاکستان کا لیکن ہم رزیسٹ کرتے تھے اب آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے اور اس بل میں یہ کہا جا رہا ہے اور سٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ دو سب سے جو امپورٹنٹ ہدف ہوتے ہیں محیشت کے ایک گروت ریٹ اور ایک انفریشن وہ سٹیٹ بینک کا پاکستان سیٹ کرے گا تو اگر گروت ریٹ اور انفریشن سٹیٹ بینک کو پاکستان سیٹ کرے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ گروت زیادہ ہونی چاہی اور انفریشن کام ہونی چاہی اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں اور بھائی ہم نے بغیر انڈیپینڈنس دیئے سٹیٹ بینک کو اس قسم کی جس قسم کی ابھی ہے ہماری گروت ریٹ بھی ماشاءاللہ 5.8% پہنچ گئی تھی اور مہنگائی بھی 3 فیصد اور اس کے اراؤنڈ تھی چار ساڑھے چار سال تک تو ہم نے کیسے کر لیا تھا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام جا کے ووٹ کسی کو دیں سب سے جو نمبر ون پرابلم پاکستان کے عوام کا ہوتا ہے وہ مہنگائی ہوتا ہے سب سے نمبر ون دالوں کی قیمت چینی کی قیمت آٹے کی قیمت پیٹول کی قیمت اس کی یہ کہہ رہے ہیں ہم ریسپونسبلیٹی ابھی تک تو دھائی سال سے یہ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت ریسپونسبل تھی اس کے بعد سے یہ کہیں گے اگلے دھائی سال جب یہ بل پاس ہو جائے گا کہ ہم تو ریسپونسبل ہیں یہ سریٹ بینک اور پاکستان ریسپونسبل ہے کہ یہ قانون کے حساب سے بقول یہ تو صدار تھی نظام سے زیادہ خطرناک نظام آ رہا ہے صدر پھر بھی یہ شاید پاکستانی آئے میں افقا نہیں ہوگا یہ تو معاملہ ذرا ایسا ہوتا ہے میں نے اس لیے لفظ استعمال کیتب وائس روئی کہ وہ وائس روئی کی طرح جس طرح پاورز ہوتی تھی نا ان کے پاس سارے ہندوستان میں گول کرنے کی اور فیصلے کرنے کی اور ان لوگوں کے لیے جو کروڑوں لوگ یہاں رہتے تھے اسی طرح سے ہم اپنی آزادی لیکن اس میں ہماری مجبوری تھی انہوں نے انگریزوں نے آکے قبضہ کیا تھا یہاں ہم خود اپنی آزادی دے رہے ہیں بار بار ہم ایک چیز کہتے ہیں اور وہ ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہر ادارے کی بانڈریز ڈیفائنڈ ہیں آج جب ہم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مشہرف صاحب الیکشن دو ہزار دو میں کوئی ڈینائی نہیں کرتا بڑے کھل کے ڈسکرشن کرتے ہیں کہ جی وہ خود کہتے تھے کہ میں نے عمران خان نے نوے سے سو سیٹیں مانگی میں نے کہا تھا میں دس دے دوں گا مطلب سوچیں ذرا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں جنرل زیاؤلہ کا پولیٹکس میں کرتار ایوب خان کا تو میرا خیال ہے یہ تو اس سے ہم جو کہتے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں ہونا چاہیے فیصلہ ساسی ہونے چاہیے اس میں پاکستان کے آئین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈاکمنٹ ہے اس میں اگر پارلیمنٹ کو سپریم کہا وہ ہے آج بھی وہی پارلیمنٹ سپریم ہیں تو اس کے حساب سے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنے اپنے حدود میں رہنا چاہیے اس میں کیا ہم چیز غلط کہتے ہیں اور اگر کوئی چیز ایسی ہم کہتے ہیں جو پاکستان کے آئین کے اگنسٹ ہے آپ نے کہا قائد عظم قائد عظم نے کیا کہا تھا قائد عظم نہیں کہا تھا کہ آئین کو آپ پیچھے رکھ دیں اور جو مرضی جس کا چاہے بیچ میں گھوز جائے تو میرے خیال ہے بڑا کلیر ہے